یقیناً عالی حضرت نے جن حضرات کو جن اپنے خلفات تلامزہ کو بولایا اس نور محمدی سے ان کے قلوب و ازہان کو منور فرمایا پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا ان علماء اکرام تک پہنچا یقیناً ان علماء اکرام کے قلوب انوار محمدی سے روشن ہیں اب آپ شہتے ہو کہ روشنی حاصل کرو تو ان کے قرب میں آنا پڑھے گا آپ اپنا چراغ جلانا چاہتے ہو تو جو پہلے سے جلا ہوا ہے اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا اور ادھر جھکنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ کو روشنی ملے گی اور ایک بار جن کے دل میں اس نور محمدی کی روشنی پیدا ہو گئی روشنی ظاہر ہو گئی پھر مجھے امید ہی نہیں رب کے فضل سے یقین ہے پھر کبھی قیامت تک گمرانی ہوگا اور گمرہی نہ ہو ایمان پر انسان بچ جائے عمل میں کمی ہو عمل میں اگر کمی ہو ہم تو گناہگار ہیں سرابہ گناہوں میں لیکن رب کا فضل یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت ملا مسئلہ کے عالی حضرت کے علماء ملے اور ان سے ہم روشن ہیں اور روشن ہو رہے ہیں اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہم ان کے قدموں سے لگے رہیں تاکہ یہ روشنی گھٹے نہ بلکہ بڑھتی جائیں برادرانہ مللت اسلامیہ تو علماء اکرام کی بارگاؤں میں آپ آئیں علم بھی لیں فیض بھی لیں اور حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یارخان علیہ الرحمت الردوان ایک مقام پر اشارت فرماتے ہیں علم علم حاصل کرنے والا علم نہیں ہے جس کے پاس صرف علم ہو صرف وہی علم آلم ہو نہیں ہے بلکہ علم ہے کون تو کہتے ہیں کہ علم وہ شخص ہے جس کی زبان پر فرمانِ مصطفیٰ ہو اور جس کے دل میں فیضانِ مصطفیٰ ہو جس کی زبان پر فرمانِ مصطفیٰ ہو اور دل میں فیضانِ مصطفیٰ ہو تو آپ کو اگر فرمان سننا ہے تو بھی آنا پڑے گا فیضان لینا ہے تو بھی آنا پڑے گا اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ ہمیں ایک ہی جگہ سے فرمان بھی ملے رہا ہے فیضان بھی ملے رہا ہے یقینا یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے علماء اکرام ہیں آپ ان کی بارگاہوں میں آئیئے میں فیلے اسی نحن یہاں پر ایک بہت پتے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں حضرت مفتی بدر الدین علی الرحمت و عزبان بدر ملت نے ہانا کہ کتاب تو اردو کی ہے اور اپتدائی بچے اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن بہت ہی پتے کی بات انہوں نے کہی ہے کہ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی ہر چیز میں ملاوٹ گھی لے لیجئے اصلی گھی نکلی کی اور اسی طریقے سے کوئی کسی بھی چیز میں لے چلے جائیے کپڑا ہو کھانا ہو کھراک ہو ہر چیز میں ملاوٹ اصلی نکلی آپ فرماتے ہیں اسی طرح دین میں بھی معاملہ آئے کہ دین بھی آگ دو طرقہ ملے گا ایک اصلی دین اور ایک نکلی دین تو حضرت بدر ملت کے زمانے میں دین کی دو قسمت اصلی اور نکلی انہوں نے پہچان کر آئی اور اصلی دین وہ ہے اصلی دین وہ ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے جس پر مسئلہ کے عالی حضرت کا مہر لگا ہوگا ان کے زمانے کے اعتبار سے اب میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اصلی دین اور نکلی دین انہوں نے کہا تھا اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسئلہ بھی دوتا رہے گا اصلی مسئلہ کے عالی حضرت اور نقلی مسئلہ کے عالی حضرت اصلی مسئلہ کے عالی حضرت اور نقلی مسئلہ کے عالی حضرت دعویٰ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے کہ ہم بھی مسئلہ کے عالی حضرت کے ماننے والے ہیں ہم بھی مسجد کے آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم ہی اصلی مسجد والے ہیں لیکن میں مسجد کھانے خدا میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آج اصلی مسجد کے آلہ حضرت وہی ہے اصلی مسجد کے آلہ حضرت وہی ہے جس میں تاجش شریعہ کے فرمان کی مہر لگی تاجش شریعہ کے فرمان جس پر مہر لگی ہوئی ہے وہی مسجد کے آلہ حضرت اصلی ہے اس لئے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا دعویٰ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرے تاجش شریعہ نے کیا کہا تھا فخرِ اظہر نے کیا کہا تھا اپنے وقت کے قطب نے کیا کہا تھا میں تو کہتا ہوں اپنے وقت کے نائمی غوثِ آتم نے کیا ان کو وہ کہیں کہ مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے وہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے آپ نے فرما دیا ویڈیو گرافی حرام ہے حرام حرام ہے اب مسئلہ کے آلہ حضرت کا مطلب یہی ہے کہ تاجش شریعہ کا فرمان ویڈیو گرافی حرام ہے اب لاکھ کوئی مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام لے کر کبھی حاجت کے نام پر ضرورت کے نام پر دفع زرر کے نام پر عمومِ بلوہ کے نام پر تارک تامل کے نام پر عرفے کے نام پر نہ جانے کس چیز کے نام پر آپ کو کہے کہ ہم مسئلہ کے آلہ حضرت والے ہیں آپ کو ہرگز نہیں سننا ہے بلکہ آپ کو صرف اتنا سننا ہے کہ میرے تاجش شریعہ نے کیا کہا میرے تاجش شریعہ نے کیا کہا یہ میں صرف عقیدت میں نہیں بولنا ہوں یہ ایک عالم میں عالم تو ہوں نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ایک عالم کہلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور آج نظر اٹھا کر دیکھئے کہ انسان کے آمال ایمان و عقیدے کی حفاظت اگر کہیں نظر آتی ہے تو تاجش شریعہ کے فرامین میں ہی نظر آتی ہے